آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین میں عمد تخیر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز ناظرین ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب سچ کہا جاتا تو اس کے لیے انعام دیا جاتا تھا لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جب سچ کہا جا رہا ہے تو سزائیں دی جا رہی ہیں جب سے انڈیا کی حکومت برسر اقدار آئی ہے یہ بات عام ہو گئی ہے اگر کوئی شخص حکومت کی بزنوانی ہو یا ناکامیاں ہو ان کو منظر عام پر لاتا ہے تو حکومت فوری اس پر مخادمہ جڑ دیتی ہے اور اس کے سوشل میڈیا آکاؤنٹس وغیرہ فوری دور پر بند کر دی جاتے ہیں جیان رجل اس کا شکار آج ہم بھی ہوئے ہیں یعنی کہ سٹی انڈیا نیوز کو بھی اس کا شکار ہونا پڑا ہے سٹی انڈیا نیوز کا یہ شہوہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے حق کی آواز کو سٹی انڈیا نیوز نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ہم نے حکومت کے کئی ایک ناکامیاں کو آپ کے سامنے جاگر کیا اور حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اس کے در پردہ جو سازیشیں ہو رہی ہیں اس کو بھی ہم نے کئی بار آپ کے سامنے پیش کیا اسی کے چلتے آج یوٹیوب پر دباؤ دال کر سٹی انڈیا نیوز کے چینل کو یوٹیوب سے نکال دیا گیا ہے لیکن سٹی انڈیا نیوز کے مینجمنٹ کو اس کی کوئی پرواں نہیں ہے ہم حق کی آواز کو یوں اٹھاتے رہیں گے اور حکومت کی ناکامیاں کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور ان سازیشوں کا بھی پردہ فاش کرتے رہیں گے جو آج اس ملک کو توڑنے میں لگی رہی ہیں ناظرین آج پھر ایک بار سٹی انڈیا نیوز کے جو ناظرین ہیں ان کے لئے مایوزی کی بات ہوگی کہ یوٹیوب سے سٹی انڈیا نیوز کا چینل نکال دیا گیا ہے لیکن فوری طور پر ہمارے انتظامیانے دوسرہ چینل سٹی انڈیا نیوز ان انٹرٹینمنٹ چینل کے نام سے پھر دوبارہ یوٹیوب پر ایک چینل کا آغاز کر دیا ہے میں ان تمام ناظرین سے جو ہمارے اس سے پہلے کے سبسکرائیبر تھے ان سے گزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمار اس نئے چینل سٹی انڈیا نیوز ان انٹرٹینمنٹ چینل پر سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اس کے علاوہ میں آج ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں چونکہ ہم پر یہ بجلی گری ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک تازہ مشال بھی پیش کرنا چاہتا ہوں مدیہ پردیش کے ایک نوجوان ایک سوشل ایکٹیویسٹ نے جن کا نام عادل خواہ ہے انہوں نے مدیہ پردیش کے ایک زلے کے اسپطال کا ویڈیو ورل کیا ہے وہ زلہ اسپطال میں بجلی کے چلے جانے کے ویرے سے وہاں پر جو کرونا کے مریض تھے جو آکسیزن پر تھے ان کو کافی دشواروں کا سامنا کرنا پر رہا تھا اس کے علاوہ بھی جو عام مریض تھے ان کو بھی کافی دشواروں کا سامنا کرنا پر رہا تھا عادل خواہ ان کا خصول یہ تھا کہ انہوں نے ان تمام مناظر کو فلم بن کرتے وہ اس کو سوشل میڈیا اپنے فیس بوک ایک آکانڈ پر ڈال دیا اور حکومت کی بدتنین لاپرواہی کو منظر عام پر رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر مدیہ پردیش کی حکومت اپنی غلطی ستارنے کے بجائے عادل خواہ پر مختمہ جر دیتی ہے اور عادل خواہ کو گرفتار کر کے سراخل کے بیچے بھیج دیا جاتا ہے تو اس طرح یہ ہم اور عادل خواہ دونوں نہیں بلکہ کئی ٹیوٹر آکانڈ اور کئی فیس بوک آکانڈ ایسے ہیں جن کو اس حکومت نے بند کر دیا اور ان کے چلانے مانا پر مختمیں درج کیے ہیں ناظرین یہ آپ کی آنکھ کھولنے کے لئے کافی ہے یہ دو مثالیں کہ یہ حکومت کس طرح سے آپ سچائی کو اٹھانے سچائی کو آپ کے سامنے پیش کرنے پر سسا دے رہی ہے اور حکومت کی ناکہمی کو پیش کرنے پر سسا دے رہی ہے ناظرین ایک اور بات میں آج اس پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں ان اندفقتوں کے لئے جنہوں نے اپنے آخوان کو خوش کرنے کے لئے ان کی زافرانی مہم کو ہمیشہ اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آگے بڑھاتے رہیں تو ناظرین میں یہاں پر ایک اندفقتہ ذکر کرتا ہوں شیوم مشرا بھدرپور والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر یہ کہا تھا چودہ اپریل کو کہ بابری مسجد بھی خودی تھی مطرح بھی خودے گا بنارات بھی خودے گا اور تاج محل بھی خودے گا اس کا مطلح بھی اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر یہ جتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر بابری مسجد بنی بھی تھی اس کو خود کر آج وہاں پر رام اندر تعمیر کی جا رہی ہے اسی طرح مطرح اور کاشی کے مسجد کو بھی شہید کر دیا جائے گا بنارات کی مسجد کو شہید کیا جائے گا اور تاج محل کے مطلق بھی انہوں نے اسی اندیشے کا اظہار کیا انہوں نے وہ زافرانی مہم کو آگے بڑا نگویش کی جو ان کے آخوا اپنی سائشوں کے ذریعے رچانا چاہ رہے ہیں لیکن اسی ٹوٹر اس ٹوٹر کے ایک ہفتے بعد ان کا ایک ٹوٹر آتا ہے اس ٹوٹر میں وہ درخواست کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ان کے ایک رشتدار جو کرونا سے متاثر ہیں دواخانے میں ایڈمیٹ ہیں بنارات کے کسی دواخانے میں ایڈمیٹ ہیں اور ان کو ونٹی لیٹر کی ضرورت ہے وہ اپنے ٹوٹر کے ذریعے لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کی جائے ان کے اس ٹوٹر کو لے کر پرشاند پتل نامی بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت بڑے کارکن ریاستی ستے کے جو کہ سبرمکورٹ کے وقیل بھی ہیں انہوں نے نیرندر موڈی کو ٹاک کیا وزیراعظم نیرندر موڈی کو ٹاک کیا دیگر بڑے بڑے وزرا اور خود اترپدر حکومت کے مشیر حکومت کو ٹاک کیا لیکن شیوم مشرا کی کسی نے کوئی مدد نہیں کی اور اکیس تاریخ کی دن اسی دن شام میں پھر وہ ٹوٹ کرتے ہیں شیوم مشرا کہ وقت ہو چلا ہے آکسیجن لیول چالیس پر آ چکا ہے ڈاکٹروں کا کائنا ہے کہ ان کے دوست بہت تھوڑی دیر کے مہمان ہیں تو معجیزی کے ساتھ آپ کا شکریہ آزا کرتے ہوئے اپنے ٹوٹ پر اس بات کی اطلاع دیتے ہیں تو اسے بعد یہ صاف ظاہر ہوتی ہے انہوں اند بھکتوں کے لیے کہ آپ نے کبھی بھی زافرانی خائدین کی اس بات کو آگے بڑھا جس میں ملک کو باٹنے والی بات ہوئی جس میں مسلمانوں دیگر مذہب کو مانے والوں کے عباد گہوں کو تباہ کرنے شہید کرنے کی بات کہی گئی لیکن آپ نے کبھی حکومت کی غلطیوں پر انگلیاں نہیں اٹھائیں آپ نے کبھی حکومت کے جانے سے بڑھتی جائے لا باروئی کے اخلاق آواز نہیں اٹھائیں کاش شیوم مشرا اس وقت اتر پردیش میں جو دوا خانوں کی جو حالتیں ہیں دوا خانوں میں جو آکسجن کی کمی ہیں دوا خانوں میں جو بینڈی لیٹرس کی کمی ہیں اس پر اگر چودہ اپریل کو ٹویٹ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سیاسی آقوں کو شرم ہاتی اور وہاں کے دوا خانوں کی حالت سوزارتے اور ان کے دو جو چلبسے ہیں ان کی جان بچ جاتی افسوس شیوم مشرا کو ان کے جیسے ساتھیوں کو سوچنا چاہیے ابھی وہ زہرالود خبریں نہ پھیلائیں اور زہرالود مہیم نہ چلائیں اس ملک کو باٹنے کوشش نہ کریں بلکہ حکومت کی ناکھائیویں کو اجاگر کریں حکومت کی غلطیوں کو بتائیں سچا دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کی غلطیوں کو اجاگر کرتا ہے تاکہ وہ دوست اپنی غلطیوں کو صحیح کر کے اپنی معاملات کو صحیح کر سکے اور آپ اگر واقعے میں حکومت کے دوست ہیں اگر واقعے میں آگر آپ بھارتے جنتہ پارٹی کے دوست ہیں شیوہ مشرا تو آپ بھارتے جنتہ پارٹی کی جو عوام مخالف پالیسیاں ہیں ان پر تنخید کیجئے جو آج حکومت صرف واہواہی بٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے ٹھوز اقدامات نہیں کرے جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لاشیاں آپ دیکھ رہے ہیں کسی ہمشانوں میں جلائی جا رہے ہیں جان کھانے کی ضرورت نہیں بڑھے گی تو اناظرین اس سے پہلے کہ میں آپ سے ذات چاہوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے نئے چینل سٹی انڈیا نیوز ان انٹرٹیمنٹ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اب مجھے ہمارے تخیر پتخیو حسین کو دیجئے عزاست اسی طرح کی خبروں پر دیکھتی رہی ہے آپ کا اپنا پاسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حقی آباز